پنچاب بھر کی طرح ڈسکا شہر میں بھی سرسبز اور ساخ پنچاب بہن کے تحت آگاہی واک اور تقریبات کا نکات کیا گیا جس میں ڈیپٹی ڈسٹیک آفیسر، اسسٹنٹ کمیشنر، چہر میں بلدیا ڈسکا اور سماجی کارکنان نے حصہ لیا رانہ محمد افصل کی یہ ریپورٹ دیکھے صاف اور سرسبز پنچاب ہفتہ وار شجر کاری مہم کے اگاز پر عمل کرتے ہوئے ڈیپٹی ڈسٹیک آفیسر، ڈسکا ڈکٹر محمد ادنان کی زیرے قیادت اگاہی واک کا انقالت کیا گیا اور بعد ازان آسیسنٹ کمیشنر بکار اکبر چیما، چیرمن بلدیا خاجہ آتف رضا، سماجی کارکن بشیر احمد ناز نے گورنمنٹ پوسٹ گراجویٹ کالج برائے خواتین میں ہونے والی تقریب میں شرکت کی جہاں پر شرکا نے طلبہ کو اپنے خطاب میں صفائی اور شجر لگانے کے مقاصد اور فوائد سے اگاہ کیا صفائی ایمان کا حصہ ہے، اس میں سے ختم کر لی جاتا اگر آپ نے ساری تقریب دھیان سے سنی ہو تو اس میں ابھی آپ کو یہ ناملی نظر آئی ہوگی کس نے کس ترجمہ کیا کس نے ترجمہ کیا لغوی اعتبار سے تو یہ درست ہے کہ شدر جو لفظ ہے اس کا معنی یہی ہوتا ہے حصہ تقریب کے اختتام پر آنے والے مہمانوں اور ٹیچر نے کالج میں پودے لگائے اور دعا کی اس موقع پر چیئرمن بلدیہ نے پانی سے پیدا ہونے والی بماریوں کے بچاؤ کے لیے فیلٹریشن پلانٹ لگانے کا علان بھی کیا جسے طلبہ نے خوبص رہا صاف اور سرسبت پاکستان کے لیے حکومتی صدہ پر اگاہی مہم کا آگاز کرنا معاشرے کے لیے خوش آئین اقدام ہے رانہ محمد افضل روز نیوز ڈسکا